سلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے ہماری دعائی کے عامرشاہ خوش رہے ہستے اور مسکراتے رہے میرا نام رحمان انور اور میں اوز افریق بار اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں تس گجرات ویلیج اس ریچسٹ ان دی وارڈ بھائی یہ جو گاؤں ہے بہت ہی امیر سمجھے بھائی رات کو ہم نے ایک گاؤں دیکھا تھا بھائی وہ اس گاؤں پہ تو انڈ ہوئی وہ تو سلٹیز تھی نا سلٹیز تھی نا میرے یہ دیکھ لوگ گاؤں ہی ہیں یہ تو آپ دیکھتے ہیں ویڈیو تو پتہ چلے گا ٹائٹل سے یہ ویڈیو شروع آدھی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہمیں پھر کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں مادہ پور گاؤں ہے مادہ پور گاؤں کے گھر دیکھئے مادہ پور یہ ایکسس بین یہ بینک کو پہا راسترا یہ کار دیکھو باکی چھوڑا ہے یہ انڈیان بینک انڈیان ریچے سولے مادہ پور بھج گزران سترہ بینک کے اس گاؤں ہیں گاؤں والوں کے کاریب پانچ ہزار کروڑ جمعہ ہیں بینکو میں اسی ساب سے ہر گاؤں آسی کے اوستان پچیس لاکھ پہ ڈیپوزک ہر گھر سے ایک انارائی کوئی یوکے کوئی یو ایس کوئی کینیڈا میں یہ گاؤں مادہ پور بھج میں آجے دیوگن کی موی آئی ہے بھج The Pride of India وہ دیکھی ہوگی میں آج اس مووی کے مادہ پور ویلیج پہ پاؤں گیا ہوں مووی میں جو باتایا گیا ہے مادہ پور ویلیج کی ویرہنگناہوں نے انیس سو اکتاک کے ٹائم پہ بھارت کی یہ وائیو سینہ کا بھارت کا جو بھج کا ائرپورٹ ہے وہ تباہ ہو گیا تھا دیسٹروئ ہو گیا تھا لیکن بھارت کی وائیو سے اس پوزیسن میں نہیں دی کہ تککال پرماؤ سے ائرپورٹ اور رنوے کو بہتر بہتر گھنٹے میں новین کو ٹھیک کر دیا ڈی پیل کیا بتائیے مہارا بہتر بہترین میں سے آتے ہیں اس کا آج بھالت کا اکیٹیا اس کے ساتھ بھی ہے ایسے ہمارے مہدبور کے نظر بہتباری سامان کے لئے لوگ جوٹا بڑا بیزنیس کر کے ایک بچے کیسے پر بہت بڑے پریبار دیا لگ جیسے پر جیسے پر بیزنیس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے محرکت کے اندر جو ہماری جان کے ساماج کے ہر پرکار کے سیرہ کے سنسا ہے اس کو بھی بہت بڑی ہلپ کرتے یہ پانی کے اشتر کے لئے ہو پریابان کے لئے روپسہ روپان کے لئے روپسوں کی مارجد کے لئے بھی فنڈنگ کی جو جروت ہوتی وہ بھی وہ اکتر کر کے بھیگتے ہیں اس کے ساتھ یا کسپاران کے جو دندے کرتے اس کو بھی سمیہ کے ساتھ کبھی دوسکار جیسے جیسے بھی وقت ہوتے تبھی اسے چارہ چار کی بھی سوگر یہ گاؤ کرتے اسے اس گاؤں کے اندر بیس بینک ہے اور سب بھی ساپان کر کے ہمیں آٹھ ساپان کرنے کی دیا کے دیگوزیت ہے یہ چیسہ کی آپ دیکھو رہے ہیں سب بھی ساپان ساپ اچھو بھائی مادوکر بلینز میں اپنا آروپرانٹ پر مجھے لے کے آئے یہ پانی پینیا جیسے پانی جیسے پانی ذائق نہیں ہے اسے لئے بیس سال پہرے اس پانی کی بیزنس کے لئے لئے لائن میں آئے اس کے بعد ہم نے رات پور سے ایک ساپسیدھنیا اور اس کے اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ پانی خود ہم بنانے لگے آج ہم دائیسے پانی کے لے کر پانچے جہلوٹر تک کے پانی بناتے ہیں اس کے ساپ ساپ دیشٹرل موٹر کے پانی بھی بناتے ہیں اور آروپرانٹ کا پانی جو ہے گاہو کے سمسائلی کے نظر ٹھوٹے جیسے پانی کے لئے اس لئے جیسے پانی کا بیزنس کس کے لئے ہم بیزنس کے لئے نہیں کر رہے ہیں ہمارے سمسائلی کے بھاونہ بھی ہے کہ کبھی کسی کو ضرورت ہو جسے کہ ہم نے ہوسٹویٹال ہے سکول ہے بچوں کے لئے پانی پینے لائک نہیں ہو وہاں پانی بھی لگا دیتے ہیں پانی کا بھی بیزنس اس کے ساتھ وہاں پانی کا بھی بھی بھائیت ہے پھر پانی � اسی لئے یہ ہمارا سوٹا بینیس ہے بہت سے کم بہت بڑا بینیس نہیں کر رہے یہ مادابک کے اندر ہمارا جنور کے حساب سے یہ مہینے کے لئے کوئر پلان کے لئے ایسا ہے اور یہ دیکھیں یہ آر او آٹر یہاں پر تیار کر کے یہ یہاں پر یہاں سوشل ورک بھی کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں یہ دیکھیں آج جمانے میں کوئی سادہ پانی بھی کوئے کا طلاب گاؤں وہ بھی جدہ کو نہیں دیتا لیکن یہ یہاں پر یہ آر او آٹر کا یہاں پر ٹینکر ہے دوپور کے گاؤں کے اسکول کا ہکی گراؤن دیکھیں فرینڈز یہاں پر آسٹریلین گراس سے پڑا ہوا یہ ہکی گراؤن یہ اسکول کا گراؤن ہے اگر آپ کے شہر میں کسی کوئلے میں بھی ایسا گراؤن ہو تو جرور سے مجھے کمنٹ بوکس پر بتائیے گا یہ اسکول یہ پجاب دیشتر میں کھڑا رہے گیا بیچھے وہ اس پی اکسی میں یہ دیکھیں یہ ایکسس میں یہ اندسان میں یہ بہار آسٹرا یہ یونین میں یہ مادوپور گاؤں کا وردہ سرم دیکھیں یہاں جن لوگوں کے باہر جو بھوتے ویدیسوں میں جن کو جانا پڑتا ہے آؤٹ اوپ انڈیا یا کسی اور کارن سے انڈیا میں کہیں اور سیٹل ہے ان کے مادوپیتا کے لیے ٹاؤں سپ ہیریٹیز ویلا کے نام سے کلپ نائل کے نام سے اور اس کے بینگلوز ایک کیمت ایک کروڑ پہ تین اجار سکوائر فٹ میں منے ہوئے آپ کے گاؤں میں ایسی کوئی ٹاؤں سپ آئی ہو ایسے بنگلے بنے ہوئے ہو تو جرور سے مجھے بتائیے گا گاؤں میں گاؤں میں شہر میں نہیں بڑھے آگے گیڑ دیکھو چھوٹا سکتا ہے یہ پوری ٹاؤن سپ بہر کی کمپنی انفراسٹرکچر دیکھئے بیتری بہر کی کیا بات ہے یہ گار دیکھتے بھئی گار بنے یار قسم قسم باب گاؤں میں غیر کی گاؤں میں مجھے پتہ چلا کہ یہاں ایک بیوٹیفول بیچ ہے پاس میں مانوی بیچ تو اس کا کٹیور کیا جائے تو ابھی میں آگیا ہوں مانوی بیچ میں کے پاس میں یہاں ایک لگزیریس ریسورٹ ہے در سٹیدہ بلیچ بیچ ریسورٹ تو یہاں باز میں سٹیک کروں گا یہاں ریسیپسن اینے میں گوپال بھائی ملیں گے فرنٹ اوفیس میں نے جب ہائی گوپال بھائی تو یہاں میں اپنی چیک ان فارمیلتیز کرنے کے بعد اپنے روم کی طرف جاؤں گا اور آپ سب کو بھی لے کے چلوں گا بہنٹرین لگزیریس روم ہے تو چلیں ریسورٹ میں میں سٹیک کر رہا ہوں اس کا میرا کوٹیز یہ یہاں ٹی کافی میکر بک سائز ٹی وی پائی کو خوتنے یقین ہو رہا کہ میں میں ہی اتھر ہے یہاں بہت شکر مانڈوی بیچ پہ یہاں مجھے ملے میرے سبسکرائبر اور دوست وینود بھائی جو مجھے یہاں بیچ پہ لے کے آئے ہیں مانڈوی بیچ پہ آئے تو یہ بھائی ملے گا آپ کو فیجل بھائی اس لئے یہاں پر بائک ملے گی مانڈوی بھائی سناو جہاں جہاں بہن یہ مجھے گا رہا ہے یہ کینے کینے کیا ہم نے اپنے مجھے گا رہا ہے یہ بہت بھی بیس کے یہاں دیکھئے فن اکٹیوٹی اس کو آپ بھی اسے انجوائی کر سکتا ہے بھائی بلائیں گے اپنے ابدالبائی جیسے بھائی لوگ ہیں تو ضرور سے ان کو اپریسیٹ کرے گا اور اس طرح سے جیمال رائٹ یہ بالکل پیچے آرد سادر میں آگے آرد سادر کی لہلیں دکھائی ہیں اپنے ادر کیا اس طرح آورو آم جیس یہ خور رائٹень سرو آگئی ہے اتیار ہے یہ واپorts یہ ہمارے بھائی جان ملیں گے کہ میں آپ بھائی پھتا اسمہال بھائی سے ملئے گا یہ آپ پر مہسٹ ایار ہے اس ریسورٹ میں سٹے کرنے والے گیسٹ ہیں they are taking their meal their dinner کیا بات ہے بھئی میم کیسا فوڈ ہے کچھ بتانا چاہیے بہت اچھا ہے بہت ہی امی ہے بچوں کی بہت پسناتا ہے میم سو فرنس it's time to take my dinner دینر میں نے بیش بریانی ہوتے کری دی یہاں بیش بریانی یہاں city the village resort ہے یہاں 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 ہوتے کے کیا اس ریسورٹ کے ریسٹورنٹ پہ thank you بھائی خران کر دیا ہے مانڈوی میں جہاں میں نے steak کیا ہے یہاں city the village beach resort یہاں سے آپ اپنے portage کی طرف سائیکل سے بھی جا سکتے ہیں بھائی بھائی ویڈیو بھڑھانے والی انڈ ہے بھائی good morning friends انڈ ہے بھائی یہ دیکھے ہیں وہ ایک سومنگ سا ہے ایک سو سو آپ سو سو جوزنے کے لئے ہے تو ہوتل سا ماتا کوکتا ماتا کوکتا یہ جاند ہے یہ سوڑی کہتا ہے یہ وقت ما ہے یہاں ہی دیکھرہا ہے ایک گاؤں ہے بھائی ایک اندین گاؤں میں بھائی بہت سیادہ میریان لوگ رہتی ہیں بہت ہی زیادہ وہ ہوتل دیکھ کر تو بھئی میں چاہوں گیا تھا یار ایسا تو میں بولتا ہوں کہ سپیشل ایک بندہ جاتا ہے بیٹری پر تو وہاں پر ہوتل کچھ بھئی لکجری تلاش کریں ان میں ایسے بھئی روم آپ کو ملتے ہیں اور کئی ایسے میں بھئی آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی بھئی لیکن یہ بھئی اگر آپ مہدہ پور کی طرف آئیں تو بھئی وہاں پہ آپ دیکھیں بیس بینک ہیں اچھا بہت ہی ٹھوئی سوٹ مکٹ راوڈ کو آ رہا تھا نا بھائی سوٹ مکٹ راوڈ ہاں پھائی بھائی 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 کسی ارد کنٹری میں گیا ہوا اور شرح بات ہے اس طرح کا سین بانتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو انا وہ گاؤ امیر ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ گجرات کے لوگ چاہے پاکستان کے چاہے ہیں ادھر کے ہمارے جو گجرات والے سین ہیں نا وہ بس آپ نہیں سوچتے ہیں آپ نہیں تو وہ دیکھو بھئی کسی کو لے کر نہیں جاتے کسی کو لے کر وہ بات ایک علاقہ تھا لیکن وہ پورا انہوں نے ویلج بھئی بنایا ہوا ایک جیسے فارن کمپنی بنا رہی ہے اور ایک یونائیٹڈ اور ہو کر ہر چیز بنا رہا ہے آپ دیکھیں نا کہ بھئی آپ ایک کلونی میں جاتے ہیں نا وہ سپیشل نا ایک گھر بنے ہوتے ہیں سیم ٹائپ کے مطلب کہیں کئی جگہ پر سیم بنے ہوتے ہیں لیکن بہت سپیشل کلونی ہے اس میں سیم گھر بناتے ہیں جو لوگوں کو بھئی دیتے ہیں لیکن یہ ایک گاؤں ہے بھئی اس میں سیم گھر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے دروازے لگے ہیں بہت پیارا سات سترا محول ہے بھئی اور لوگوں کے بھئی بہت ہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھئی نائنٹی سیمٹی ون کی جو بار ہوئی تھی تھا بھئی سیمٹی ٹو آرچ میں بھئی ایک بھئی انہوں نے ایسے تیار کر دیا تھا ائرپورٹ کے اوپر جو بھئی رنوے تھا مطلب جہاں سے جاتے تھے بھئی اور پھر کیا ہوتا تھا وہ آپ کو بتا ہے لیکن یہ کافی نا ایک بات میں آپ نے بات کاٹ لی بھی میں کہ وہ یونائیٹڈ ہو کر نا کٹھا ہو کر آر مطلب کہ ویلج کے بھلائی کے لیے یا سہولت کے لیے اس میں یہ نہیں کہ ایک بندہ ایسے لے گا اس میں وہ سب کو بھئی ایک جیسا ہوں نے تو میسے ہی دینا تو ہر بندے نے بولنا ہے کہ ہمارے بھینک سے لے لو ہمارے بھینک سے بھینک سے بھینک دیو سیمٹ سنجوایا کیا ہے بھائی نے یقین کرے بھائی نہیں بھائی چاہے ہوتل ہے چاہے ادرویج پہ آپ دیکھیں گوٹ یار میڈیا بنانے والی نے بھائی نے انڈے کا آدمی کیا ہے وہ اوٹ کا جھوٹا بھی بھی بھ بھائی اچھانک سے کپڑے اتاہ کر بیٹھ گیا بھائی چاؤں گیا کہ بھائی بدلہ کیسے بھائی اور بھائی دیش لے کے بھائی ترہ ترہاں کے کھانے پڑے ہوئے تھے بھائی نہیں صحیح بات ہے ایسے بھائی لکسری ہوتل میں آئے ہوئے ہیں بھائی جیسے ہمارا ایک ایکشن تھا نا کہ یہ فرس ٹیم مجھے نہیں بلیو ہو رہا تھا کہ بھائی یہ ویلیج ہے کیونکہ کسی بندہ کو فرس ٹیم لگے گئے نہیں کہ بھائی یہ ویلیج ہے کیونکہ آپ ویلیج میں جائیں گے آپ کو مطلب کہ یہ پرانا کلچر ملے گا پینسے ملیں گی یہ تہریالی یا ایسے مطلب کہ گو پر وغیرہ اور ایسے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں خالیاں وغیرہ اور کوئی سکتہ نہیں نہیں ایکسر گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا یار کہ بہت ساتھ اہریالی ہوتی ہے اور بھائی سب سے بڑی بات دیکھ لے کے ساتھ ہی بھائی لہنے آ رہی ہیں یار وہاں انڈیا کے کافی بھائی ویلیمنٹ ہو رہا ہے بیلیج ہے اور بیچ بہت بھائی پیارا بنا ہوا لوگوں وہاں مزے لے رہے ہیں بھائی تو خیر امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اپسند آئے گی اگر اپسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائکزات ضرور کیجئے گا اللہ